نمسکار سلام نیوز کلک کے اس خاص کارکرم چناؤ چکر میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے میں ہوں مکل سرل ترپرا چناؤ کی تاریخ نزدیک آگئی ہے نامانکن اور ناموافسی کی تاریخ ختم ہو چکی ہے سولہ فروری کو یہاں وورٹ پڑھیں گے ناموافسی کے بعد ویدھان سبا کی ساٹھ سیٹوں کے لیے کل دو سو انسٹھ ٹو فائیو نائن امیدوار چناؤ میدان میں ہیں ان میں انتیس محلہ امیدوار بھی ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا چناؤ چکر تو دوستو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ساٹھ سیٹوں کے لیے کل دو سو انسٹھ امیدوار چناؤ میدان میں ہیں ان میں سب سے زیادہ پچپن امیدوار بھیجے پی نے میدان میں اتارے ہیں بھیجے پی وہاں کی ستہ روٹ پارٹی ہے اور پانچ سیٹے اپنے سیہوگی انڈیجنس پیپلز فرنٹ آف ترپرائی یعنی آئی پی ایفٹی کو دی ہیں پانچ سیٹے حالانکہ آئی پی ایفٹی نے چھ امیدوار کھڑے کر دی ہیں مارکس وادی کم نشط پارٹی یعنی سی پی آئی ایم تیتالیس سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے اور اس کی سہیوگی کانگریس کو تیرہ سیٹے ملی ہیں پردیوت مانکہ دیب کی ٹپرا مو تھا پارٹی یعنی ٹی ایم پی بی آلیس سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے ترمور کانگریس یعنی ٹی ایم سی اٹھائی سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے اٹھاون نردلی امیدوار بھی چناؤ میدان میں ہے جبکہ انہیں چھوٹے دلوں کے چودہ امیدوار بھی چناؤ لڑ رہے ہیں یعنی مقابلہ دلچسپ ہے اور کانٹے کا ہے ٹرپرا میں کل آٹھ جلے ہیں اور کل آبادی قریب سیتیس لاکھ اور ان میں مدداتاؤں کی سنخیہ ہے قریب اٹھائیس لاکھ اٹھائیس لاکھ سے کچھ زیادہ سولہ فروری کو ووٹ پڑھیں گی جیسے کہ آپ کو بتائے اور دو مارچ کو مدگڑنا ہوگی سبھی دلانویں اب پرچار تیج کر دیا ہے کیا حلچل ہے ٹرپرا میں یہ جاننے کے لیے ہم چلیں گے ٹرپرا کی رازدھانی اگر تلا میں موجود ورشت پترکار راحل سنہ جی کے پاس ساتھ ہی جانکاری لیں گے اپنے ساتھی گوہٹی میں موجود سندیپن تعلق دار سے راحل جی اور سندیپن جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے بات میں کروں گا راحل سنہ جی سے کیونکہ وہ اگر تلا میں موجود ہیں راحل جی ہم چاہیں گے آپ ہمارے ہندی پٹی کے درشکوں کے لیے بتائیں کہ ٹرپرا کی جو جوکرپی ہے جو بھوگول ہے وہ کیا ہے کتنے زلے ہیں ان میں کتنی سیٹے ہیں اور موسم کا اور ووٹرز کا کیا مجاز ہے جب کچھ بتائیے مکل جی پہلے تو سب کو نمستے اور دوسری بات یہ ہی اگلے سولہ فربری کو جو چناؤ ہونے والے ہیں ٹرپرا میں وہ ٹرپرا جو ہے آپ سب جانتے ہیں بھارت کی اُترپور کونے پہ ہے اور یہاں پہ آٹھ جیلے ہیں اور بیدھان سبح کے جو چناؤ ہونے ہیں وہ ساٹھ سیٹوں پر ہونے ہیں اور مجاز جو ہے سردی اب جانے لگی ہے تھوڑ سی گرمی کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے اور جیسے جیسے چناؤ کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں چناؤی گرمی سرگرمی جو ہے رازنیتک سرگرمی جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے بھوٹرز جو ہے اپنے اپنے پکش لگ بھگ چن چکے ہیں رازنیتک پارٹیا اپنے چناؤں کی جو امیدوار ہے ان کی ناموں کی سوچی جاری کر چکی ہے نومینیشنز فائلنگ ہو چکی ہے سپینیز ہو چکی ہے اور کل کا جو دن تھا وہاں نومینیشن کی جو ہے اس کی پرکریا بھی سواپت ہو چکی ہے ہاں کل یعنی دو فروری کو دو فروری کو نام واپسی ختم ہو گیا نام واپسی کا پرکریا جو ہے وہ بھی سواپت ہو چکی ہے اور ایک پارٹی جو اور فرنٹ جو ہے لیپ فرنٹ جو ہے وہ آج صبح گیارہ بجے اپنی چناؤی جو اشتہار ہے وہ جاری کر چکی ہے ہاں آج اور کل میں کنفیوز نہ ہوں میں اس لئے بتا دوں کہ آج یعنی تین تاریخ جب ہم اس کارکرم کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تین فروری کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس لئے آج کل میں درشکوں کو کوئی دکت نہ ہو تو آپ وہی ہم آپ کے پاس اسی اس پر آرتے ہیں چناؤی حلچل سنشیپ میں تھوڑا سا بتائیے چناؤی حلچل جو ہے راجنیتک پارٹیا اپنی پرچاروں میں جھٹ چکی ہے آج بی جے پی کی جو جو سروبھارتی ادھیکش ہے جے پی نرڈا جی وہ پتی پورا آئے ہوئے ہیں چھے تاریخ کو شاید امیت شاہ جی آئے دھرمنٹی بھی آئیں گے کانگریس اور سی پی آئیم نے اپنی اپنی جو سٹار کامپینرز ہیں ان کی سوچی جاری کرتی ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے سو ان کو اگر چھوڑے بھی تو بھی بیدان سبحگ چناؤ کی یہ جو ماہول ہے سرگرمی سو جیسا مانا جاتا ہے جیسا کہ ترپورا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے چناؤ جو ہے ایک اتصاب ہے اتصاب کی مجاج میں لوگ گھوٹ ڈالنے جاتے ہیں یہ جو پرمپرا ہے ترپورا کی لگتا ہے اس پرمپرا کو پھر سے نیبھانے کے لیے ترپورا کے لوگ جو ہے پوری طرح سے تیار ہیں لیکن لیکن پہ میں جور دوں گا کیونکہ پچھلے پاس سال کے جو ایکسپریئنس رہے ہے ترپورا کے لوگوں کے بی جی پی کی سرکار جب سے یہاں پہ سرکتہ پہ آئی یہاں کے جو سارے اپوزیشن پارٹیز ہیں اور کومن پیپل جہے ان کا ایلیگیشن ہے کہ ایک ہی چناؤ ڈھنگ سے نہیں ہوا ہے چناؤ جو ہے ہمسہ سے رک رنجیت تھے کافی جگہ پر ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو بھوٹ ڈالنے نہیں دیا گیا انچائت اور نگر نکائیوں کے جو چناؤ تھے وہاں پہ کافی سارے ایسے تھے جہاں پہ بیروتی پتیاشیو کو اپنے نامانکن بھی بھنے نہیں دیا گیا اور باقی تو چھوڑیے آپ لوگصفہ کے چناؤ جو 2019 میں ہوئے تھے وہاں پہ ہنسہ کے اتنے بارداتے ہی تھی انیمتہ اتنی جیادہ تھی کہ ایک سو ساٹھ سے بھی جاتا پولنگ گوٹس پہ جو کی ایک ریکارڈ ہے بھارت کی نیوارچن کمیشن کو پھر سے بھولت لینا پڑا سو اس بار ایسے حاج سے نہ ہو یہی سب سے بڑی بات ہوگی چناؤ کے لئے چناؤ شانتی پر جی مطلب سب سے بڑی چناؤتی یہ ہے اب اس چناؤ کی کہ وہ نکش پکش اور شانتی پون ڈھنگ سے ہو جائیں یہ ایک بڑی بات ہوگی اور جنتا جو ہے اپنی جو مددان کرنے کی جو ادھیکار ہے وہ بھائی موقت پریبیش میں اپنا ادھیکار پالنگ کر سکتے ہیں جی تو چناؤ آئیو کو اس پر ضرور دھیان دینا چاہیے جس طرح کی کیونکہ پسلے چناؤ کا انبھاو رہا ہے تو میں فرسٹ کمنٹ سندیپن سے بھی لے لوں سندیپن کیا حلچل آپ ہمیں بتائیں گے تازہ نئی چناؤ کی کیسے چل رہا ہے چناؤ ترپرا اور آس پاس جی 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 شروع کیا انہوں نے جی ریلی ایسا کچھ نام کے جی سنکل پر ریلی آج شروع کیا پھر دو ریلی کریں گے تو بی جی پی نے بولا کہ پی ٹی 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 چی ٹی 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 ساٹھ میں سے تیس ان میں سے بیس جن جاتیوں کے لیے شہرکشت ہے اور دس انسید جاتیوں کے لیے اگر بات کیا جائے کہ کانگریس کے بھی سٹار کیمپینرز کون کون آئیں گے کچھ دنوں میں آئیں گے آج مینی فیسٹو لون جو چکا ہے باقی تپرا موٹا کا کوئی مینی فیسٹو میرے جانکاری میں اب تک نہیں آیا ہے راہل جی کچھ جنتا کے مددوں کی بات کی جائے کیونکہ آپ تپرا میں موجود ہیں تو جنتا کے مدد مین مانگ اس چناؤکی کی ایشو کی پائنٹ کیا ہے جس پر جنتا ووٹ کرنے جا رہی ہے سوچ رہی ہے سب سے بڑی مانگ یا سب سے بڑی سمسیہ یا سب سے بڑا مددہ کیا ہے تپرا کا سب سے بڑا مددہ تپرا کی چناؤکی جو ہے وہ ہے لوگتنٹر کی بہال بھارت کی جو سمبیدھان ہے جس میں ہمیں لوگتنٹر کا درجہ گیا گیا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے سربوپڑی ہوتے ہیں اور ان کی جو ادھیکار ہے ان کی جو سارو بہامیتہ ہے وہ اپنے بھوٹوں کے جریے اپنے جو پتنیدھی وہ چنتے ہیں ان کے جریے یہ سارو بہامیتہ کی تو راہل جی ایک منٹ میں روکوں گا سیف ڈیمکریسی جو لوگتنٹر بہالی کی مانگ آپ کر رہے ہیں یہ بیپکشی دلوں کا مددہ ہے یا آم جنتہ کا مددہ ہے بلکل آم جنتہ کا مددہ ہے یہی بجے ہے کہ جو پات سال تک ایک دوسرے کے کٹر بیپکش تھے کہ کانگریس اور لیفٹ انہیں ایک جگہ پہ آنا پڑا یہ اوپر سے بنا ہوا کوئی نیتاؤں کا ایلائنس یا گڑبندن نہیں ہے لوگ چاہ رہے تھے کہ بیجے پی کو اگر چکر دینی ہے تو ساری جو ہے لوگتنٹر تاکتے جو دھم نیر بہالی کی تاکتے ہیں وہ ایک جگہ پہ آئے اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی لیفٹ فرنٹ اور کانگریس ایک ساجہ یہ سیکولر ڈیمکریٹک فورس نام دیا گیا ہے اس فرنٹ کو ڈی اے کے مقابلے میں ایس ڈی ایف اس میں کملش پارٹی بھی ہیں آلہ کی ایسا کوئی فرنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ بلکل تیہ ہے کہ کانگریس اور لیفٹ پارٹیز جو ہے چناؤی تال میں ان کے ساتھ لڑیں گے اور وہ ہی ان کا کہنا ہے اور جندا کا بھی ماننا ہے کہ یہی ایک طاقت ہے جو بیجے پی کو چناؤوں میں ٹکر دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چناؤی وعدے پاس سال پہلے بیجے پی نے کیے تھے یہ اپوزیشن کی بھی بات ہے اور جندا کی جو ایکسپریئنس ہے وہ بھی ہے کہ دو سو ننیان نمی وعدے ان کے ویشن ڈاکومنٹ ان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو وعدے ہے یہ بس جملے بازی تھے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا سو لوگ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بار لفٹ اور کانگریس والے کیا کرتے ہیں اور کیسے اسے تکر دیتے ہیں تو راہل جیسے سندیپن بھی کہہ رہے تھے ابھی کچھ مینفیسٹو آ گئے ہیں اور کچھ ابھی آنے جا رہے ہیں تو جو مینفیسٹو آئے ہیں وہ کس کس کون کون اپنا گھوشنا پتر لے آیا اور اس میں مکھے وعدہ اس نے کیا کیا ہے پہلی پہلی بات تو ہے کہ سوائے لیفٹرونٹ کے لیکن جب جنکہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس گھوشنا پتر کی مکھو بشای وزتو کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ کندر کی بہالی ہے rule of the law and the rule of the constitution and restoration of democracy یہ جو باتیں ہیں یہ لیفٹرنٹ کی چلا ہوئی جو استحار ہے اس میں گھوشنا پتر ہے یہ مطلب کے بات ہیں جوسری جو بات ہے آپ جانتے ہیں ترکورا جو ہے ایک لینڈلوک سٹیٹ ہے یہاں پہ انڈسٹریز زیادہ نہیں ہے اور بیروزگاری جو ہے سارے دیش کی طرح یہاں پہ یہ ایک بڑا مددہ ہے تو لیفٹرنٹ نے یہ اپنے جو چنا ہوئی گھوشنا پتر جاری کیا ہے آج اس میں گھوشنا پتر تو کانگریس اور لیفٹ دونوں کا الگ الگ آئے گا الگ ہوگا لیکن کانگریس اور لیفٹ الگ الگ گھوشنا پتر جاری کریں گے لیکن آج جو پریس کانفرنس گھوشنا پتر جاری کرتے وقت جو پریس کانفرنس ہوا وہاں پہ لیفٹرنٹری کنوینر نے ایک سوال کے جوابیں بتایا کہ دونوں پارٹیا اور فرنٹ کانگریس اور لیفٹ فرنٹ ایک ساجہ گھوشنا پتر بھی جاری کریں جی مینیمم کومن پروگرام کومن مینیمم میں مکل جیسے بولے کہ آج لیفٹ فرونٹ کا مینیفیسٹو آیا ہے ابھی مینیفیسٹو آنے ہیں لیکن پھر بھی مدے وہاں پر ساہو ہو چکا ہے پہلے ڈسکشنز میں بھی ہم لوگ نے بولے تھے میں نے بولنا تھا کہ لیفٹ اور کانگریس کا جو ایلائنز ان کا مین ایشو ہے سیف ڈیموکریسی لوگ ڈانترک اس کو بہال کیا جائے لائن ڈ آرڈر کا سیکیورٹی چند سادارن کی اپنی زندگی کی سیکیورٹی سورکشا اور ایک بہت بڑا مدہ پورا بہت 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 مدہ پہ اور سنگویدان کو لے کھٹرہ مندرہ رہا ہے سب کے سامنے یہ آپ کا گھر گھر جا کے ان لوگوں نے پولیٹی کی جنتہ سے ہم لوگ لیں گے فیڈبیک لیں گے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا ان لوگ کیا کر رہے تیسرا آپ ٹیپرہ موٹھا ان لوگ ابھی ایک کلیر ہے حالان کی ٹیپرہ موٹھا میں ٹوٹین چیز جیسے سی پی ایم کے جیٹین لڑ رہے ہے لیکن ایک بات ہے کہ جیٹین چوٹری جہاں سے الیکشن لڑیں گے وہاں پر کوئی اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ڈالیں گے اور باقی کوئی ایسا سمجھو سامنے تو نہیں آرہا تھا ابھی بھی سامنے نہیں آرہا ہے حالان کی ان لوگ کا کہنا کچھ اور ہے حالی کو کوئی دوست دینا مطلب کسی کے ساتھ بہت جیسے بچے رہے کانگریس کے ساتھ بھی اور سی پی ایم کے لیے بھی انہوں نے بولا کہ جیٹین چوٹری کے لیے خاص سامنے سامنے ہیں اور کانگریس کے لیے ان کا سوف کورنر ابھی بھی ہے انہوں نے اس انٹرویو میں وہ ایویلیبل ہے لے کے جا رہے حالکہ اور باقی وہ ان کا پرائیمری مدہ ابھی تک جو ہم کو نظر میں آ رہا ہے باقی کوئی ایسا سالید اور چیزیں کہنی رہے ہیں لیکن مین ٹپرا لینڈ اور ٹپرا ٹپرا سا کا ایشو وہی فارم لے لے کے جا رہے اور ایسا لے فرانڈ اور کانگریس کا ایسا فارم اپنا ایشو اس ترہ ہے تو راہل جی کیا جنتا بھی اپنا کوئی منفیسٹ ہو اپنا گھوشنا پتر لے کر آ رہی ہے اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جہاں جنتا کی بات کی تو ترپرا کی جو سیول سوسائیٹی ہے جو سکولر ہیں جو پروفیسر ہیں بودھی جی ہیں ایکٹیویسٹ ہیں وہ کس طرح سے کچھ سکری ہیں کچھ وہ اپنی مانگو کو لے کر آگے بڑھے ہیں کچھ انہوں نے دباؤ بنانے کی کوشش کی ہے کچھ وشے پر کی راجنیت پارٹیاں اس پر کچھ اپنا ایک سٹینڈ ساف کریں وہاں کے سو 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 دبی ہوئی ہے جو مانو آدھ گار ہے جو سو 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 پر کافی دمان آئے ہیں اکباروں کو نیوز چینلز کو بند کرنے کی کوشش ہوئی ہے میں یہ بتانا چاہوں گا میں کام کرتا ہو اسے نو دن تک بند رکھا گیا ایسے بہت سو ٹی سرپ پہلے لیف پہ تھے لیف کے باد کانگریس کے لوگوں پہ حملے ہونے لگے موٹھا کے لوگوں پہ حملے 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 لگے عام جنتہ جو بھی اس سرکار کے خلاف کچھ بھی کہنا چاہتی ہے کوئی آواز ڈھرنا چاہتی ہے جسے دبانے کی کوشش کی گئی ہے جس کی یہی بجے ہے کہ جو سو سائیٹی سو سائیٹی ہے ان کے ایک پرتی ندھی اس بات کھرے ہو رہے ہیں اور دیکھنے والی بات یہ ہے جو لیف اور کانگریس ہیں جونوں پارٹی انہیں سورتھن دے دیا ہے اور موٹھا نے سپورٹ دیا اس سے جاہیر ہوتا ہے کہ ترپورا کی جو بودھی جی بھی سمردائے ہیں جو وکیل ہیں ان میں سے بڑا ان کا بڑا تفتہ یہ چاہتی ہے کہ لوگتن جو جو ہے مانو آدھیکار جو ہے اسے بہال کیا جائے مانو آدھیکار میں مکھے منتری کا بدلنا کچھ کام آیا کیا بھی جی پی کو یا مہا بھلکی میں تو کہوں گا کہ پہلے پہلے کے مکھے منتری آنا پہ کچھ کہتے تھے جس سی انٹرمیٹ میں کافی ہو اچھائے بھی ہو لیکن اپکے مکھے منتری ہے وہ ایک پرہ لکھے لوگ ہے ڈاکٹر ہے تو ان کا طریقہ ان سے ان سے تو الگ ہوگا لیکن نتیجے جو ہے وہ اچھاتر نوجوان کس طرح سے وہاں سکریے ہیں کیا آپ یہ بات سیکھئے کہ یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا بیروزداری یہاں مکھے مددہ ہے جو نوجوان جو ہیں انہیں چناؤ سے پہلے آشواشن دیا گیا تھا کہ پہلے ہی سال میں 50,000 نوکریا دی جائے سرکاری نوکریا لیکن حالہ تب یہ ہے کہ جو کرمی چاری پہلے سے کام کر رہے ہیں انہیں یہ یوعدہ کیا گیا تھا کہ ساتھوے بیتن کمیشن سپاریش ہے وہ لاغو کیے جائے لیکن ہوا یہ ہے کہ ساتھوے بیتن کمیشن کے سپاریش تو لاغو نہیں حالہ مہنگای دیکھیں ہر سال دو دفعے مہنگای بھتتا جائے جائے مہنگای بھتتا ہر سال کرمچاریوں کو مل دیتے تو اس پار جو ہے پورے جو کارے آخری کمنٹ آپ کار دیکھ رہے ہیں چناؤ میں آپ پہنے بھی جو میں ٹپنی کی وہ ہی میں قائم رہوں گا اگر جس طرح کی چناؤ ہونے چاہیے نسپرکش وائمک اور شاندی پور اگر ایسا چناؤ ہوا تو اس بار ہمیں لگ رہا ہے اور کافی سارے لوگ ہم سے سہمت بھی ہے کہ جنتہ اس بار تیار ہے اس سرکار کو سرطہ سے نکال سرطہ آئے گی یہ بات یہ الگ ہے ہم ہارجیت کا کوئی خیصلہ یا انہمان نہیں لگاتے لیکن جنتہ کا موڈ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سرکار سے خوش نہیں ہیں اور ٹھیک ٹھیک چناؤ ہوتے تو بدلاؤ کی سمبھاون ہیں سندیپ آپ سے آخری کمنٹ overall جو تین راجے ہیں دیں گے اور باقی اپنے سے لگ رہی ہے لیکن اب بی جی پی کے لیے بہت جی آسان میگھائیلے میں بھی لگ نہیں رہا ہے حالان کی اس میں ایک جو دکھ جلک خبر یہ ہے کونگرس کا بہت جی پریزنس میگھائیلے میں اس بار دیکھ نہیں رہا ہے حالان کی مجھ بہت جی مجھ مجھ بہت جی مجھ رہا ہے اس میں اور ایک ایمپورٹن چیزی آپ دیکھیں کہ کونراد سانگمہ کا ساؤ چورا کونسی چی ہے اس میں بی جی پی ستیت بائیس پریزیدنٹ بارنات مراک بارنات مراک ایک ایک میلیٹنٹ گروپ سے بیلوگ کر تھے اور ابھی بی جی پی ستیت بائیس پریزیدنٹ ہے اور کونراد سانگمہ کے اگینس میں ان کو الیکشن میں اٹھار دیا ہے میگھ چناؤ ہیں اور مد گرنا سب کی ایک سات ترپرا نگلینڈ اور مگھ سب کی دو مارچ کو ہوگی تو راحل جی اور سندھی پنجی آپ کا بہت شکریہ اور ہم آپ کے پاس آگے بھی آئیں گے کیونکہ 16 کو ووٹ پڑھنے ہے ترپرا میں ایک بار پھر آپ سے جڑیں اور وہاں موجود ریپورٹر یہ بتا رہے تھے جو راحل سینہ جی کو آپ نے سنا کہ اگر نکش پرکش چناؤ شانتی پون چناؤ وہاں ایک بڑا مددہ ہے تب ہی لوگتنطر بہالی یہ ایک مددہ وہاں آیا ہے سامنے سندھی پنجی آپ کو ترپرا کے ساتھ ساتھ میگھالے اور نگلینڈ کے بارے بتایا جیسے میں نے کہا کہ سولہ کتر پرہ میں ووٹ ہے ستائیس فروری کو میگھالے اور نگلینڈ میں ہم اس پر لگتار بات چیت اپنے اگلے اپیسوڈ میں جاری رکھیں گے آپ ہم سے جڑے رہیے اور میں پھر بار بار اپیل کرتا ہوں کہ ہماری پتکائیتہ اس طرح کی بات چیت جنتہ کے مددوں کو آگے لانے کے لئے ہمیں سمرتھن دیجئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ہماری ویب سائٹ ہندی اور انگریجی پڑھتے رہیے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ساجہ کیجئے اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے دھنیواد نمشکار